اسلام علیکم جی جناب میں ہوں راہیلا فردوس اور پروگرام ہے بات سے بات راہیلا کے ساتھ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اس سال کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں اور نیا سال کا آغاز ہو اور خوشی نہ ہو اور پروگرام ہے بات سے بات راہیلا کے ساتھ نیجرزی میں آپ کے اپنے جانے پیچھانے بہت پیارے پیارے میہمانوں کے ساتھ راہیلا فردوس سے آپ سب کا استعمال ہے اور بتاتی چلوں کہ ہم نے چاہا کہ چلتے چلتے کیوں نہ ہم بھی نئے سال کا جشن اس خوشی اور امید کے ساتھ منائیں کہ اچھے دنوں کے لئے ہم نے جب انتظار کیا ہوتا ہے تو اچھے دنوں پہ ہی جاتے ہیں تو اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ اور نئے سال کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی جو ملاقات کرائیں گے وہ بھی بہت ہی اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ کرائیں گے تو میری آج کی جو مہمان ہے انہیں آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ویلکم کریں گے اور کریں گے مزے مزے کی بنداز باتیں جس میں ہم آنے والے دنوں کے لئے اچھے اچھے امیدوں کی باتیں کریں گے اور اس میں کوئی مائوس ہی نہیں ہوگی بہت پیار اور ایک دوسرے کے لئے اگر کوئی پیغام بھی ہم دن پر چاہیں گے نا آہ تو وہ بھی دیں گے تو جو میری مہمان ہے وہ چاہیں تو پہلے سے سوچیں جنہوں نے آج اپنی طرح سے نحسان کے لئے کس کو جو ہے وہ پیغام دینا ہے تو چلی میں آپ کی ملاقات کراتی ہی اپنی مہمانوں سے اور آئیے جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھئے ماشاءاللہ بہت پیارے چمکتے دلکتے چہرے اور بہت پیارے میرے دوست اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیمی اسرد نیو یورک سے اور شازیہ نیو یورک سے اور شازیہ نیو یورک سے اور شاہین جلانی اور یہ ہیں جناب نیجورسی سے میرے ساتھ ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہی آپ سب کا آج کے پروگرام میں استغفال ہے کیسے آپ بلکل ٹھیک آپ سنوئے الحمدللہ یہ تو بہت ہی زمدہس بات ہے جی اور آپ بتائیے کہ جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں مختلف دوگوں پر جو ہے وہ اس وقت نئے سال کے استغفال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور نیو یورک سے پال راپ ہوگا اور اسی طرح سے جو آپ کو بتائے مختلف طریقے سے ہوگا لیکن آپ نے کہا کہ نیو یورک میں ہیں امریکہ میں ہے جو کس نے کچھ تو رہنک لگی رہتی ہے تو بتائیے جی نئے سال سے کیا امیدیں ہیں سیمی آپ بتائیے میں کچھ تو نئے نہیں باتیں اور آج میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آج نئے سال پر نئے سال پر وہ کون خاص ہے اس کو آپ دینا چاہیں گے اپنا پیغام میرے لئے میری امنی بہت خاص ہیں اور میں اپنی امنی کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں امنی امر دے اندرس رہے ہیں وہ پاکستان میں ہیں میری دعایں کہ اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے نہ کوئی رنچ کا لمحاتی کے پاس آئے خدا کرے یہ نیا سال سب کو راس آئے آمین نیا سال نئے امیدیں نئے خوشیاں آئیے ہم سب مل کر اہد کریں کہ ہم سب مل کر اس سال کو خوبصورت اور بمثال بنائیں گے اپنے ملک کو اپنی کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو خوشیوں سے ہم کنار کریں گے خوشیوں کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ محبت سے خلوص سے پیار سے میٹھی میٹھی باتوں سے خوش رہیں اور خوشیاں پاتیں خوشیاں بگیرتے رہیں اور محبت کے پھول اسی طرح سجادے رہیں ایک پتہ شجر ام سے اور گرا ایک پتہ شجر ام سے لوگ اور گرا لوگ کہتے ہیں مبارک ہونے یا سال تمہیں آرے واہ 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 کیا ہوں زبدست ایک پتہ شجر ام سے لوگ کہتے ہیں مبارک ہونے یا سال تمہیں واہ جی واہ آپ کو پتہ ہے خوشیوں میں اب تو ہمیجھ کانشنس بھی ہیں نا جی دا سال تمہیں بازمی حالی ہوا نا سب کے یہ بات تو سہی ہے اچھا نئے سال میں میری ایک پیغام ہے کہ ہم جشن ضرور منائیں نئے سال کا جشن ضرور منائیں مگر ساتھ ساتھ اپنا محاصبہ بھی کریں ہم ہاں بلکل غلطیوں پر نظر دورائیں اور ان کی تلافی کا اہد کریں چلیں اس بات کو یہی پر جو ہے وہ آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی یہ ضرور پوچھوں گی کہ وہ کون سی غلطی جسے آپ نے ذکر کیا ہے اور اگلے سال کے لیے آپ کا ریزولیشن کیا آپ نے سوچا ہے کیا کرنے والی ہیں خاص کون سا ایک نقصہ ہے جس پر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پیارے پیارے چہرے ہیں ان میں شازی آج سوکھ موجود ہیں نیو یورک سے آئی ان کو ویلکم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ آج ہمارے اس پروگرام میں وہ کیا باتیں بکائیں گی نئے سال کے حوالے سے انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے اور ما شاء اللہ کیا امیدیں ہیں اور آج کیا خوشی کا موقع ہے کہ ہم ایک بار پر نئے سال میں قدم رکھنے جا رہے ہیں تو شازی ویلکم اسلام علیکم ایوریون نئے سال کی بہت 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 خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو نئے سال کا گول ہے وزی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور بلکہ خوش رہنے دیں یہ بھی بات بہت صحیح ہے تو نئے سال کی ایک نظم ذہن میں آ رہی ہے آو دسمبر کو رخصت کریں کچھ خوشیوں کو سنبھال کر کچھ آنسوں کو ٹال کر جو لمبی گزرے چاہتوں میں جو پل بیتے رفاقتوں میں کبھی وقت کے ساتھ چلتے چلتے جو تھکے رکے راستوں میں کبھی خوشیوں کی امید ملی کبھی بچھرے ہوں کی دید ملی کبھی بے پناہ مسکرا دیئے کبھی ہستے ہستے رو دیئے ان سارے لمحوں کو مختصر کریں آو دسمبر کو رخصت کریں یہ سال بھی آخر بیت گیا کبھی سپن سجائے آنکھوں میں کبھی دید گئے پل باتوں میں کچھ طرف سے لمحات بھی تھے کچھ ہاتھ سے اور ستمان بھی تھے کچھ بے روخی کچھ بے چینی کچھ من میں سمٹی ویرانی پر اکے برس اے دوست میرے اللہ سے یہ بہت ہے اچھا تو اچھی زمانجہ جو آپ دسم سنا رہی دی اچھا مزید کی بات میں نے یہ بات نوٹس کی کہ ہمارے یہاں ان دنوں میں جو ہے وہ بہت سارے گروپس بنے ہوئیں اور یقین کریں میں کبھی کبھی خود بخود ان گروپس میں سے نکلنا چاہتی ہوں کیونکہ لوگ ایٹ کر لیتے ہیں اس پوچھے بغیر اور اس کے اندر سارے لوگ ایک ہی جیسی چیزیں فارورٹ کر دیتے ہیں سب سے بری بات لیتی ہے کہ آپ مطلب یہ ایک طرح سے کہنا چاہے یہ ٹوچھنر ہے کہ ہمارے بار کوئی چیزیں تو جیسے کہ اب یہ نظم میں ہم سن رہے ہیں تو یہ نظم بھی میں نے کسی کی اسی طرح کی پوسٹ آئی تھی میرے پاس تو نئے سال کی یہ ایک اچھی نظم تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو شازیہ بتائیے کہ نئے سال کے لیے جو ہے وہ آپ کی کیا امیدیں ہیں اور کیا سوچ رکھا ہے کیا کیا کرنا ہے بس امیدیں یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور بہت ساتھ کام جو ہم نے ماضی میں اپنی بیزی لائف میں ہونے کی وجہ سے سائٹ پر رکھ دیئے تھے کہ ابھی ہم بہت بیزی ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے یا اکباد میں کر لیں گے اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے آپ کو زندگی دیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت لاک لاک شکر ہے جس پہ ہر وقت انسان کو یہی ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ خوش رہنا چاہیے کہ ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ لائے بھی ماشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے بہت زیادہ اس پر صحت مند ہے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس پر کم ہے جی بالکل اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ پاکستان سے ہو کر آ رہی ہیں ابھی ابھی تو آج پاکستان میں ماشاءاللہ میں یہ ریکھ رہی ہوں کہ مطلب ہمارے ہانا ایک بات بہت اچھی ہے ہمارے قوم میں پاکستانی قوم کی بہت پیاری بات ہے کہ ہر طرح کی حالات میں بڑے مطمئن اور خوش رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی شاپنگ بھوپنگ بھی کی ہے وہاں بڑے پیر پیرے میچنگ کے ماس بھی مل رہے ہیں اور لوگ وہ ابھی سوشل ڈسٹرنسنگ کے ساتھ جو ہے وہ کافی ساری جو ہے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں لیکن بہت اچھی امید ہیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دیتے رہنے چاہیے اور رکھنی چاہیے تو شاہین کی طرف چلتے ہیں جی اور اچھے اچھی پیاری پیاری باتیں اس لیے کریں گے کہ شاہین جو ہے ہماری نیجرسی کی کمیونٹی میں ماشاءاللہ ہماری جتنے بھی خواتین کے گروپ سے ہیں بلکہ نیجرسی سے آپ سب کو بہت زیادہ پیار اور سلام شاہین جلانے کے درم سے بہت نکت منہوں کے ساتھ آپ سب کو نیا سال مبارک کیونکہ کافی دنیا اگر گئی ہیں لیکن رہی اللہ نئے سال میں ہم سب لوگوں نے بہت انجوائی کرنا ہے بہت خوش رہنا ہے اور اپنوں کو اور سے اور قریب رہنا ہے اور سارے فکروں کو مٹا دینا ہے سارے ہرڈلز کو ہٹا دینا ہے تو اس پہ مجھے چھوٹا سا شیر بھی یاد آیا کہ تند یہ باتیں مخالف سے گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہیں تجھا اونچا اڑانی کے لیے جو سارا کچھ ہمارے راستوں میں آتے ہیں ہمیں ان کو خوشی خوشی ان کو ساتھ آگے بڑھنا ہے اپنی قوم کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اور راہیلہ آپ تو سب لوگوں کو بہت دور دور تک پیغام پچھاتی ہیں آج میرا بھی چھوٹا سا پیغام دی جی اجازت سارو شاہین کیوں نہیں بلکل آپ کے پیغام میں دیکھیں میں ایک اور پیغام بھی سن رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی نئے سال کی خوشیاں بہت بہت خوشیوں کی دعائیں کر رہی ہوں اللہ تعالی ان کو بہت خوش رکھے اور میری آپ سب لوگوں سے بہت پیارے پیارے لوگوں سے آج ریڈ کلر بڑا پیارا لگ رہے سب پر یہ کوئی خاص پلان تھا یا سب لوگوں نے خوشی نئے سال خوشی میں پہنے مجھے تو بہت اچھا لگ رہی 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 خوشی کے علامت ہم لوگوں نے سوچا کہ رہی سال کی خوشی وں دیدنی ہوتی ہم لوگ مل جل کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھا سیلیبریٹ ہے ہاں کہ مقابلے میں خوشی میں ہم ساتھ ہم ہم سب کا جتنے اچھے کام کر رہے ہیں وہ اور زیادہ کریں اپنی فیملی کے ساتھ جتنا ہمیں اچھا ٹائم ملا اس کو اگلے ساتھ بغیر مل اچھا تو نئے سال میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ سے اسی طرح خوشیاں منائیں گے اور اسی طرح عید سیلیبریٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی سب جوام کے ساتھ پوری دنیا کو ہیپی نیو گیر شاہین کی طرف پیغام تھا اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ فوجی اب ہم نے ساتھ پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے لیکن نجانے کیا ٹھیکٹیکل وجہ ہے کہ ہماری آواز تک پہنچ نہیں رہی ہے اور میں چاہتی تھی کہ اسے بھی مزی 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 کی بات کی بہت نیو یورک بہت نظر آتی ہے سیمی آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے جو ہمارا پچھلا سال تھا اس میں کوئی ایسی بات جو آپ سوچتی تھی جو اب آئندہ کبھی نہیں کریں گی کوئی ایسی بات دیکھیں آپ کو بتائیں میں کافی سوشل رہی ہوں کمیونیٹی میں تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں سوشل نہیں رہوں گی لیکن میں اپنا وقت قیمتی ٹائم جو ہے میں نے کمیونیٹی کو دیا اور بچوں کو میں تھوڑا کم دیا تو جو بات میں کہہ رہی تھی پہلے جو آپ نے کہا کہ غلطیاں اور اس کی تلافی کیا ہے آپ نے کہ مجھے پوچھیں گی تو میں اسی کا ملہ بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور کاموں میں اور دوسرے چیزوں میں اتنے وہ ہوتے جو ایک وقت ہوتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اپنی گھر میں دیا چاہیے باتیوں کو دینا کے اسے کبھی نہ کبھی انیس بیس ہو جاتی ہے لیکن جہاں پر کوویڈ کے بڑے نیگٹیو اثرات ہیں وہاں ایک پوزیٹیو پہلو یہ بھی رہا کہ لوگوں نے اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم بلکل بلکل جو چیز ہم نے سیکھی ہے چیز کہ there is no place like home and there is no place like your own kids your own family تو اس میں جب ہم زیادہ involve ہوں گے تو یہ ہمیں زیادہ ساتیسفیکشن دیتی ہے ایک اتمران ہوتا ہے لیکن ایک مدر ہے یا ایک سسٹر ہے یا ایک بیٹی ہے جب وہ باہر ہوتے ہیں تو زہرے کے کمیونٹی میں ساتھ ہوتے ہیں یا اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے ایک تشنگی سے رہ جاتی ہے اسپیشلی ماں کے دلوں میں لیکن جب آپ اپنی فیملی میں ہوتے ہیں آپ زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو وہ چیز اور وہ اتمنان جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ میرے خالے وہ میں نے بہت محسوس کیا اس چیز کو اور میں ایسا کروں گی اور میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو پہلے بھی ٹائم دیتی تھی لیکن آپ اس سے زیادہ اور بہت زیادہ ٹائم کیا بہت اچھی اتنی خوبصورت بات جو مجھے اچھا لگ کہ یہ بہت ملک سے اپنے بچوں کو مطارف کراتے رہنا چاہیے باروان دا پاکستان جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم لوگ بچوں سے دور ہو جاتے ہیں لوگوں سے قریبی رشیداروں سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا احساس سیمی کہہ رہی تھی کہ کوویٹ سچویشن میں زب زادہ ہوا تو یہ ہم لوگوں نے سب نے یہ میرے ہزبند نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے وہاں ہماری فیملی ویڈنگ بھی تھیں اور بچوں کو جگہ جو ان کو اپنا کلچر یا بارڈر ہم نے تچ کیا کہ بچوں وہ جہاں رہے کی چیزیں مس کرتے ہیں پاکستان 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 میں شاپنگ نہ کھتے ہیں تو ہو نہیں سکتا مزی کی بات میں یہ کہتی خواتین کی ایک 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 دل بھی لگتا ہے لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں ان دنوں جو ہے بے شک گھر میں رہیں مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر میں ہر وقت سب لوگ نظر آتے ہیں وانا صبح تی شام تک کوئی ہوتا ہی نہیں تھا لیکن یہ بھی ایک پاکستان کی بات ہے کہ فیملی کے پاس ہے اگر چاہیے خاص دور پہ ان دنوں میں بچے بھی سردیوں کی چھٹیاں بھی ہیں تو بڑی اچھی ہے کہ ہم لوگ مل کر کھانے پینے کو enjoy رہے بچے بھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ٹرائے کرتے ہیں کوکیز بناتے ہیں کبھی کچھ بناتے ہیں تو اچھا صورت کرتے ہیں پوزیٹیویٹی کے لحاظ سے یہ فیملی ٹائم بہت اچھا ہے شاہین آپ کیا کہیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو فیل ہوئی ہو کہ جی میں اس سال میں یہ نہیں کر سکیتی اگلے سال ضرور کروں گی راہی جا اگر آپ میرے سے دل کی بات پوچھے نا غلطی کہ لیں یا اکتشنگی رہ گئی کہ آپ اتنے لوگوں کو اتنی دنیا سے ملواتی ہیں اتنے فنکاروں کو اتنے کلہ کاروں کو میں کس کس لوگوں کو آپ نے ملوایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن میں سب سے آپ کو ملوا ہوں یہ بات میں کل کو اتنے اندر کا فن بکھیرتی ہیں الفاظوں کو بکھیرتی ہیں کسی کو لائیں ماشاءاللہ آپ کی بیتا کوئی نہیں ہوگا مگر کوئی انٹرویو کرے آپ کا راہیلہ آپ چھان نہیں ہیں ماشاءاللہ بہت دیر سے بات سے بات راہیلہ کے ساتھ اور بہت سے پاکستان کے پروگرام ہمارے جشن ہوتے ہیں لیکن کبھی میری تشنگی کو بھی میں چاہتی ہوں کہ اگلے سال مجھے موقع ملے یا کسی اور کو موقع ملے کہ آپ سے باتیں کیا کیوں نہیں میں تو ہر بات کرنے کو تیار ہوں راہیلہ آپ کیا چاہیں گے راہیلہ آپ میرا ساتھی آپ ساتھی بلکل میں عجیب اور پتہ کہ میں کل یہی بات سوچ رہی تھی کہ یہ سوالات ہم سے ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ اس طرف ہوں گی یعنی یہ تصریر سے جو ہوں گی میں کر رہی ہوں گی آپ کر رہی ہوں گی اور جواب یہ دے رہی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی آج رہی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کریں گی اگلے چھرے آج شازی سوال آرہا دیکھ کیا کیا مس کر رہی جو آپ نے اس سال نہیں کر پائی اور اگلے سال کرنا ہے اصل میں ہوا کچھ کیونکہ میں مس کرنے والی تھی لیکن جب مارش میں پاکستان چاہیے ہوا پاکستان ہوا پتہ چلا کہ ابھی کچھ ٹھیک situation نہیں ہے مجھے لگا کہ اس سال پاکستان جانا نیوگا ہر سال میں پاکستان جانتے اور میرا دل بیٹھ گیا میں نے کہ کیا کروں تو پھر مطلب ایک شادی تھی شادی ہوا موکہ مجھے پاکستان جانے موکہ ملا مطلب میری ایک خواہش یہ بھی تھی پاکستان جو اس دنوں کیونکہ ارطلال درامہ دیکھ رہی تھی میری بڑی خواہش تھی کہ ارطلال کے مزا پہ بھی ضرور چلی جاؤ ہم نے بھی دیکھ ہوا بہت سال لوگ درامہ دیکھ میں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے تو میں نے کہ چلی آئی پہ چلتے ہیں وہاں پہ تو وہ دیکھ میرا میرا کیک ہے آپ تا انٹرو و کو بکھے بکھے ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ سمیتھ نہ شروع کر دیں ہم کپڑے ہیں اگر ہم بکے اتنا موقع نہیں ملا اس سال انشاءاللہ اگلے سال پوری کسر پوری کریں گے لیکن ہمیں تھوڑا اسراف جو ہے اس کی طرف دیان دینا چاہیے اور گھروں میں ہم نے اتنا ساوانی کٹھا کیا ہوئے اس کو جتنا کم کر سکے وہ کم کرے اور اپنے انلائن ساوانی بہت زیادہ ہوگی جتنا ٹائم دیں اتنا ہی اچھا دوستو اسے دیپریشن یہ بات ہی بات اتنی اچھی آپ نے کیا ہے شاہین اسراف کی جہاں تک بات ہے نا وہ ایک کہتے نا کہ ہم دنیا کی تیز زرفتاری میں اتنے تیز بھاگ رہے تھے کہ مطلب ایک دوڑ لگی ہوئی تھی اور وہ جو دوڑ تھی ایک دم تو ٹھہر گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو جا تو ہو جا اور جو ہوا ہے اس نے ہم سب کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا اب بات یہ ہے جب ٹھہرے ہیں تو پھر ہمیں کچھ سوچنے کا بھی موقع ملا کہ زندگی میں کسی اس کے لئے اتنا دوڑ رہے ہیں اور یہ جو ٹھہرا ہو ہے زندگی میں اس کی ہمیں بہت زندگی میں پتہ نہیں ہم لوگوں میں اب جو زمانہ چل رہے اس میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آرہی ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو جناب سیمی آپ کیا کہہ رہی تھی آپ نے کہا کہ آن لائن شاپنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے آم آم سو برس کا پل کی خبر نہیں بہت بہت میری بات ہو رہی بہت 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 شروع شروع میں جیسا یہ کوویٹ سچویشن ہوئی تھی اور میں اپنے کپڑے اپنی کلاوزت پر سے نکال رہی تھی اور میں چپ ہو گئی علماری کے سامنے کھڑ گئے کہ یا اللہ میرے پاس کتے کپڑے ہیں نہیں اسی ہیں جو میں دیکھتی بھی نہیں دبارہ میں اس سال کوئی اپنا ڈرس نہیں ہرماؤ نہیں نیا لیکن دو انہیں نہیں دوسرے رائی میں کھول 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 کپی ٹائم پہ یہ چیز کرب ہونی کی لیکن ایک بات ہے آپ کتنے بھی کپڑے لے آئے لیکن جب آپ کہیں جانے لگتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سامنے ہماری کے کڑوں کے کہتے ہیں ہم اپس تو کپڑے ہی نہیں ہیں مجھے یہ نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ آپ آن لائن کے بعد اب ایسا نہیں کہہ سکیں گے صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ بات حقیقتا ہمارے لیے مطلب سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو اور اگر ایسا ہو بھی کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت بہت اچھا وقت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان کپڑوں کو جو ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں ان کو ایک جگہ کریں اور کوئی ایسا مطلب کسی پلیٹ فارم کو ڈھونے جس کے ذریعے ہم یہ کپڑے بہت سکیں گے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھے نئے کپڑے ہمارے ہیں تو دو دفاع سے زیادہ بچے بھی اندر پڑے ہوئے کپڑوں کو دیکھتے نہیں ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا وقت ہے کہ ہم اپنے پڑے سے اچھے مطلب یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ کے نئے کپڑے اور اچھے کپڑے ہونے چاہیے تو یہ ہم اپنے جو ویسے راہیلا صحیح بات بتاؤں کہ اچھے کپڑے واقعی دل تو نہیں چاہتا لیکن میرا حال میں ہم سب کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم دو نئی جوڑے بناتے ہیں تو دو ہمیں اللہ کی راہ میں دے دینے چاہیے پاکستان بے چاہیے یا کسی طرح امریکنز ہیں ان کے کپڑے لے تو شاید اللہ ہمارا ہمارا جو شاک ہے جو عورت کا شاک ہے کپڑے اور جیولری وہ تو ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اسی طرح اگر ہم خدا کی راہ میں دے پتہ میرے خیال میں ختم ہونا بھی نہیں چاہیے کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ ختم ہو گیا نا تو پھر عورت نے جو ایک اندر اس کے خوشی ہے جو چھوٹی سی ایک کپڑوں کی شاپنگ یا چیزوں کی شاپنگ سے اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ پھر اندر سے ایک بہت ہی تشنگیل یا کمی رہ جائے گی اچھا مجھے کہ یہ بہت ضروری ہے فیملی کو ٹیک کیر کرنے کے لیے ہم مامز کا خوش رہنا بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن میں نے پھر وہیں کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سواتین کا تو یہ شوق ہے اور یہ شوق جو ہے اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اگر اپنے لیے جیسے لے کر آتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو پھر کسی غریبوت دیتے بھی نہیں تاکہ وہ ایک بیلنس کا سلسلہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک ایسے کپرے بھی ہیں جن کو آپ نے کبھی زندگی میں پلٹ کے دیکھا بھی نہیں اور کسی کے کام بھی نہیں آئے کسی کے کام آ جائے یہ چیز ہے بلکہ ایسے نئے سال میں ماشاءاللہ بیگمات میں اپنے میاؤں کی یعنی ہسپنٹس کی مجازی خدا کی بہت خدمت کی ہے اللہ تعالی ایسی طرح خدمت آگے بھی جائے ایسے ایک بابت ہوں کہ یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے اس دوران میں کئی جو ہے نا دو طرف کی بات چل رہی ہے اچھے کانے بنانے بھی اچھے کانے بھی تو چلے اپنے ہسپنٹس بھائیوں کے بھی تھوڑی سی بات کر لیں انہوں نے بھی سب کو بھی نئے سال کی مبارک ہو اور انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا اچھلی ان کو بھی اب جب گھر میں رہے اتنا ٹائم ساتھ بچوں کے ساتھ تو ان کے دوئے بھی شوق ہوا کہ بھئی فیملی کے ساتھ ٹائم کیسے سپینڈ کرتے ہیں میرے ہسپنٹس نے خود بہت ساری چیزیں کپ کردہ شیف پڑ گئے وہ تو بہت اچھی بہت اچھی بات ہے اس طرح سے انہیں بھی یہ پتہ چلا کہ خواتین جو ہے نا بتایا لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں تو ہے کیا کرتی رہتی ہوں گی کچھ بھی ہی اس موقع پر مجھے ایک بڑا اچھا جوک جاد آیا میری ایک دوست ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے گئی ٹو تھالزن ٹوئنٹی میں اب تو ہم انشاءاللہ نئے سال میں آ رہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم اللہ کے پاس جاؤ گی اور اگر تمہیں یہ پوچھا گیا کہ تمہیں اب کیسا ہزمان چاہیے اگر تمہیں توارا چانس ہوگا تو کہنے لگے نہیں میری لئے تو اتنی مشکل سے اسی کو ٹرین کیا ہے تو اب میں ٹوپن میں ٹرین کر سکتے ہیں نہیں ٹو سالوزن ٹوئنٹی میں تو ہزمان بھی ماشاءاللہ اتنے ٹرین ہو گئے کہ میں کی خواہش ہی نہیں یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے ٹرین کرنا آسان تو نہیں ہوتا نہیں بہت مشکل کام ہے لیکن ایک بہت ضرور ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہاں تک تو چلو یہاں سی مزاگ کی بات ہے لیکن اگلے سالوں میں ہمیں اب خاص طور پر اپنی بجٹنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے میرا اپنے ساتھ میں چاہلے کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے جاپس کی سیچویشن جس طرح ہی ہیں یا باد میں آنے والے حالات بہت سارے لوگ کو ہو سکتا ہے کہ گھروں میں مشکلات ہوں گی اور وہ بظاہر لوگ کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گی تو ایک تو اپنے آس پاس کے لوگوں خیال رکھنا ہے اور بغیر کسی کے کہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت ہو سکے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے میرا خیال ہے کہ پیسوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے کرج کرنا چاہیے بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں اصل میں یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بظاہر کہنے کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی نصیت کرنے جا رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دور سے بھی اپنے حالات کو بھی سوچ سمجھ کے اس کے بطابق آگے بڑھنا چاہیے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم خوشی بھی منا رہے ہیں ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اس وقت انہم دلیلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیپی نیو ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہیں تو ان کی سوچ بھی ہمارے ذہن میں ہو جائے کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی مشکل کا چکار نہ ہو اور ہم بھی جو ہے وہ کسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو check and balance اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور شروعوں کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کو کچھ کریں میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک کافی آتی ہے 5 ڈالر کی کافی آتی ہے اگر ہم 5 ڈالر پر ڈے الگ ڈال دیں اور اس کو سیف کریں اور جب وہ پورا مہینہ گزر جائے تو کسی بھی مستحق کو کسی بھی ایسے انسان کو جسے ضرورت ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو پردہ پوش ہے بالکل اور کہتے نہیں ہیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے علم میں ایسا ہے کہ ان کو ضرورت ہے تو وہ مطلب ہے چینج فور کافی اور یہ ہے کہ ہم اس کو کر کے دیر سو ڈالر ہو گیا سو ڈالر ہو گیا اگر وہ نہیں بھی مانگتے تو ہم ان کے لئے کچھ لے دے سکتے ہیں تو یہ چیز جو ایک نئے سال کے اندر ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں بلکل بلکل لیکن کہلا میں اپیشیٹ کروں گی اپنی کمیونٹی کو نیو جرزی کہ جب بھی مشکل وقت آئی ہے تو ہماری کمیونٹی نے بہت بڑھ چڑ گئے بیجا مکی ہے یہاں پہ یہاں پہ Long Island میں بھی کافی اس طرح کی اورگنیزیشنز ہیں یا پیپل خود ہی ایک نوسرے سے پارٹسپیٹ کرتے ہیں گروپس میں ڈال دیتے ہیں کہ بہی پرہ پرسن کو ازنیدی اور بہت احسان ہے کہ ہم سب کے دل ابھی بہت نارم ہے اور سب لوگ بہت دل کھول کے اس میں حصہ لیتے ہیں ہم سب یہاں پر تو میں یہ ہی دیکھتی ہوں یہاں پر شاید رہنے والے ہمارے جو ہیں لوگ مطلب آؤٹ آف پاکستان کہنا چاہیے بہت ہی ہائیپپول ہوتے ہیں مجھے تو آج کل ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اللہ میں شکر ہے یہ اللہ کی انعیت ہے ہم پر میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نہ چاہیے تو ہم کسی کی مدد کی غابل بھی نہ ہو لیکن اگر اللہ ہم سے خوش ہیں اس کا مطلب ہے جب ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چینس بھی دے رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے تو جی شاہینہ بتائیے آگئی میرا تو ایک کہنے کے بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ قدر اللہ الحمدللہ ہر چیز میں ہمیں اللہ کا شکر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہمیں اپنی صحت کے لیے دیکھیں ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نئے سال میں راہیلا آپ نے آج اتنی اچھی باتیں شازیہ نسیمی نے کہ ہمیں ان نئے سال میں اسراف کو غیبت کو یہ سب چیزوں کو جو ہم اپنی فیملی کو ٹائم دینا اپنے بچوں کا ہمیں اتنا پتہ چلا ہے اس پچھلے سال میں اور آنے والے سال میں تاکہ ہم ان چیزوں کو کو لے کے آگے چلیں اور ان کی تربیت میں ان کے بروٹ اپ میں کیونکہ امریکہ جیسے جگہ پہ رہتے ہوئے ہمیں بچے سکول جاتے ڈوم جاتے ہمیں ان چیزوں پہ نہیں پتہ چلا تھا گھر میں بیٹھتی جیسے شازیہ نے کہا کہ اتنا اب ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ٹائم دکھا رہے ہیں مجھے اپنی پوتی کے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے لگتا ہے کہ اندر سے جیسے میں اپنا دل کٹ کے بس ادر رکھ دوں اتنا اچھا فیل ہوتا ہے لیکن بس کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے لیکن کوشش نئے سال کے لئے ہمیں سب چیزوں کے لئے کوشش کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ مینریزم اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو اپنی پاکستان راہیلا تو وقتاً بات سے بعد راہیلا کے ساتھ میں بہت کچھ سکھاتی ہیں سیمی اگلی دفع ہم نے ان کو کچھ سکھانا ہے ان کا انٹرویو کریں گے اور ان سے اچھے سی باتیں پوچھیں گے جی بلکل صحیح کہہ رہی ہے یار ہو جے راہیلا اور ایٹ کرنا چاہا رہی تھی کہ ہمیں متعلق کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور یہ ٹائم جو آیا کووڑ کا اس میں میں نے کافی بکس پڑھی جو کہ رکھی ہوئی تھی اور میں نہیں پڑھ پائی تھی تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہم لوگوں کے لئے بھی کہ تھوڑا ٹائم بھی لگا ہے تو کتابوں سے بڑا ساتھی کوئی نہیں ہے اور مطالعہ جو ہے وہ انسان کو ریفائن کرتا ہے پولش کرتا ہے جیسے کہ لوگ سونے کی پولش کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں شخصیت کی پولش جو ہے وہ بکس ہیں اور جو ویب ٹی وی کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی آپ یہ محسوس کیجئے کہ جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں جو شعور آپ کو ملتا ہے جو سوچ آمل کو ملتا ہے وہ آپ کو ٹی وی سے انٹرنیٹ سے نہیں ملتی بلکل صحیح بات ہے میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی جو پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے جو ہمیں ایک رگرٹ فیل ہوئی کہ بھئی یہ مس کر دیا یا فیملی کو پروپر ٹائم نہیں دیا ای تنک ہمیں اس پہ بہت زیادہ رگرٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کام بھی بہت ضروری تھا اللہ تعالی نے اگر ہم سے وہ کام لے رہے ہیں تو ایٹ مینز کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے چنا جو جو بہت اچھی بات ہے بہت بلیسنگ والی بات ہے شاہی ہیں یہ کم لوگ ہیں جو کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا کمیونٹی کے ساتھ ورک کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کام کے بھی نہیں کر پاتے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں تو اگر کوئی کر پا رہا ہے اس طرح کے کام تو یہ اللہ کی بلاسیں یا ایتنک اور فیملی تو of course always supposed to be first میں آپ بندو شادی آپ صحیح کہہ رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن دنوں مطب گھر میں بچوست رہنے کا موقع ملا تو ہمارے ہاں بھی جیسے ایت پر یا جمعہ کے نماز تھی یا پورے رمضان ہم لوگوں نے جس طرح گھر میں ماشاءاللہ ایک ساتھ سہری افتاری تھی ہے اور بچوں نے نمازیں پڑھیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے تراویاں پڑھیں تو مطلب ان کو ایک طرح سے کہنا چاہیے ایک ساتھ ایک فیملی کی طرح سے رہنے کا جو ایک experience ہوئے یہ مطلب ایسا موقع اور بچوں نے کھانے پکانے بہت سے کیا بہت بہت چھوٹ چھوٹ ہو بچوں بہت 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 چھوٹ چھوٹے بچوں ھیک بہت چھوٹے بچوں بہت بہت چھوٹے بچوں بچوں کو دشت پر ساتھ میری نے چھوٹی بچوں کو دشت پڑھیں مشااللہ لیکن وہ بہی ہر واقی ڈشت پڑھتی رہتی ہے اب بھائی پرمائشی پرگرام چلتا رہتا ہے بھائی ساپ کھا کہ آج یہ بنا دو با جی آج یہ بنا دو اور وہ بنا دیشن بنا دی ہوتی ہے ای اگری ای اگری میری بیٹی بھی واقعی cooking زیادہ کرنے لگی یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب گھر میں سب لوگوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ جو ہماری ماں سے ہے وہ کی صدر ان کے لیے جو ہے وہ کام کیا کرتی تھی اس کا احساس ہونا بھی 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 بچوں کو بھی اور گھر کو بھی سمالنا بلکل یہ بھی ایک بات اچھی ہے کہ جب وہ گھروں کو آتے تھے تو ان کو تنچیز ڈیڈی ملتی تھے لیکن اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں صبح سے شام تک جو ہے وہ درستان ہم لوگ جو ہیں کس طرح سے بزی رہتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں نئی جنریشن میں ماشاءاللہ میرے بھی دو بیٹی ہیں لیکن نئی جنریشن میں تو ماشاءاللہ جو ان کے پارٹنرز ہیں وہ بھی پورا پورا contribute کرتے ہیں کیا بات ہے زبردست زبردست جی اور میں سمجھ دوں کہ یہ ہم لوگ کی جو ایک یہ جو ٹریننگ ہوئی ہے اس سے اب ہمیں آگے آنے والے سالوں کے لیے بہت سائے چیزیں جو سکھنے کا موقع ملے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں بھولنی نہیں چاہتی بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں سبق تک کر بہت سائے چیزوں کو اپنی زندگی میں اب صحیح طور پر شامل کرنے کا وقت ہے اور نیو جیئر میں ہم انشاءاللہ اس کو ایک قسم کی رینفورسمنٹ کا اور خانہ سب پر میں یہ ضرور کروں گی ہم لوگوں نے سب نے کھانا پکانے کی تو بہت بہت کی لیکن مجھے ایسا لگا کہ بہت سائے لوگوں نے جب گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے کھانے کھائے بھی کافی زیادہ ہیں اگلے سال میں یہ بہت ضروری ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے میٹ گین کر لی ہے اگلے سال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جب اپنی صحیح کا خیال رکھیں صحیح نہیں ہے جم جانا صحیح نہیں ہے اس سال میں ہمیں ٹوٹکے بڑے ملے ہیں بہت مزی مزی کے ٹوٹکے ٹوٹکے کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو ہمارا زوم اور یہ سٹریم یارڈ اور ایسے پروگرامز تھے ان کی وجہ سے مطلب وہ چیزیں جو کبھی ہم لوگوں کو شاید سیکھنے کا موقع نہ ملتا لیکن ہمیں بلکم ہم نہیں سیکھ لیے اور اس کی وجہ سے حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم لوگ تنہائی کا شکار نہیں ہوئے اور ایک دوسرے سے قریب بھی رہے اس بات کا احساس مجھے اس وقت بہت زیادہ ہوئے جو دن میری برڈے تھی تو اکثر ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ کافی لوگ مس کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لیکن اس سال ہر کسی نے کس نے مجھے مشنی کی میں نے کہا کہ ہم لوگ خوش میں تھے سب کو یاد تھا فارد میں جو تھا اس نے سب کو سب کچھ یاد تھا جو صحیح بات ہے جو صحیح بات ہے مجھے کی بات ہوئی ہے کہ میں یہی سوچ کیوں کہ دیکھیں وقت گزرنے کا بلکل پتہ نہیں چلتا کہاں سال شروع ہوا کہنے کو ہم اگر وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے وقت کا اچھا اور صحیح استعمال کریں تو وہی وقت بڑا پینتی ہوتا ہے اور آپ کے لئے بہت سیر حاصل بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک سال کیسے گزر گیا بظاہر ایسا لگتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں بھی تھے باہر بھی اتنا نہیں نکلے اور مشکل بھی ہوئی لوگوں کو گھر میں ٹھرنے کی عادت کب تھی لوگوں کو پہلے لیکن یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ ہم نے وہی کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی مانے تو ہم نے ہر چیز کو اسی حساب سے سیکھ لیا بہت ساری باتیں جو ہم لوگوں نے پہلے نہیں سکھی تھی لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ہر وقت ہم لوگوں کو باہر ملتے تھے یا وہ کہتے ہیں آپ میں سے کسی کو کوئی بھی چیز نہیں کرنی ہے سوہ اس کے کہ آنے آران ہے آپ نے آن لائن آنا ہے نظر آنا ہے اسی طرح شادیاں تھی تو شادیاں بھی لوگوں نے بہت سادگی سے کرنی اور بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز تھی جس کے اندر پہلے بہت زیادہ خرچے ہوا کرتے تھے اب وہ نہیں ہو رہے اور برث دے پارٹیز تھی بلکہ ایون نیوئیئر تھی پارٹیاں بھی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ احتیاط کے ساتھ یقیناً کر رہے ہوں گے کیونکہ بھئی انسان ہے وہ خوش بھی ہونا چاہتا ہے وہ بھی کہتے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں کہ ڈپریس ہونے کے بجائے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو زندگی میں اپنے آس پاس جو ہے وہ خوشی بھی نظر آئے میں ایک بات ضرور آپ سے کہہ دوں کہ نیا سال بلکل بہت خوشیوں کے ساتھ آ رہا ہے لیکن ہمیں اپنی حفاظتی تدابیر ابھی بھی نہیں چھوڑنی ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ابھی ہم اس فیض سے گزر رہے ہیں ہمیں اپنی لائف کو کوئی کام رکھتے نہیں ہے لیکن اپنے اس کی کووٹ کی پریکوشنز اور اس کے بغیر ہمیں نہیں چھوڑنی بس یہ بہت پوزیٹیوٹی کی بات ہے کہ ہم اگلے سال میں خوشی کے ساتھ داخل ہوں گے لیکن ہاں بات ہم کو ابھی تک سمجھنی چاہیے سیکھنی چاہیے جو ہم اب تک ویسے کسی حد تک سیکھ بھی چکے ہیں وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے اور ماسٹ لگانا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرنا ہے اور بہت زیادہ کراوڈڈ جہاں پہ ہو کوئی ایریاز ایسی جگہ نہیں جانا ہے اور وائٹیپن سیکھیں ان کے ایک زیادہ کریں ہاں اپنے سب سے بڑی بات ہے اپنے ایمیونیٹی کو بہتر رکھیں اچھی اور ہیلڈی جو چیزیں ہیں وہ کھائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سکیار محبت سے رہے ہیں اس سال ہم نے دیکھیں یہ بھی تو سیکھا نا اس سال یہ بھی سیکھا ہے کہ اپنے اوپر بھی توجہ دینی ہے اسپیشل ہیلڈی چیزوں کو ہیلڈی ڈائیٹس کو لینا ہے جو ہم کافی بھول چکے تھے میں تو بہت بھول چکی تھی لیکن جہاں وہ اس سال اس ٹائم نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو لائف دیئے اس کی تیک کر بھی کرنے ہیں بہت ضروری ہے اچھے چیزوں کا جو ایمپیکٹ ہے اگلے سال میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک شیر کہنا چاہتی ہوں شیر شاد نیو یوئر کے ساتھ سے تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہے نئی سال کے واجب تو جناب یہ بس دعا ہے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے ہماری زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں ہوں اور سکون ہو ہمارے ملک میں محبت کریں جو بھی اگر رنجشیں ہیں وہ ہم سب بھول جائیں یہ بہت اچھی بات ہمارے سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں اور اگلے سال کے لیے ہم سب کے لیے بس یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہر طرح کی خیریت اور آفرت سے نوازیں اور اگلہ سال پر ہمارے لیے خوشی رہیے بات سے بات ہمارے زندگیوں میں ہمارے پاس اسی طرح رہے اور میں ہمیشہ ہی بات کہتی ہوں کہ خوشی بھی ہوتی ہے آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے آپ اپنے پاس سے ہی خوشی تلاش کر سکتے ہیں آپ کہیں ہزاروں راستوں پر چلے جائیں آپ صرف وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ چلے تو بہت لیکن منزل پر نہ پہنچے تو آپ چلے لیکن کسی مقصد کے ساتھ چلیں جب چلے اور یہ سوچیں کہ جو منزل آپ نے سوچی ہوئی ہے آپ آس پاس کی طرف نہ دیکھیں بس اس کو فوکس کریں اور جب تک آپ آس پاس کی طرف دیکھیں اپنا وقت ضائق کریں اس کے بجائے اپنے وقت کو بچائیں تو آپ بہت جلدی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں اور نیگٹیف لوگوں سے جو ہے وہ ذرا دور رہیں جو لوگ آپ کے ساتھ آگے بڑھنا جانتے ہیں ان کو اپنا قافلے کے ساتھ لے کے چلیں تو پھر میں سمجھتی ہوں زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئیں چاہے وبائیں آئیں چاہے زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے گھروں میں کوئی پریشانی آ جائیں آپ ہر چیز سے مقابلہ کر سکتے ہیں صرف سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ ہو تو زندگی کل ظاہر ہے کیا بات ہے اور نہیں زندگی کو آگے بڑھانا ہے نا آپ نے ہم لوگ نہ امید تو نہیں ہیں اپنی زندگی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سائی چیزیں کرنی ہیں ابھی زندگی میں جب تک اللہ تعالی نے اگر اللہ تعالی نہیں چاہے تو ہم میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہی بات ہے کہ اگر ہم ایز مسلم ہم یہ سوچتے ہیں تو ہماری زندگی ہیں انشاءاللہ بہت سے بہتر ہو جائیں گی اگلے سال کے لیے ہماری بہت ساری نیک تمنہیں نیک خواہشات پیار دعائیں محبتیں سب ہمارے اپنوں کے لیے آپ کے اپنوں کے لیے اور ہمارے تمام ہی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں بات سوال تاہیلہ کے ساتھ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ والا سال جو گزر گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوئے لکھتا ہے سامنے گھڑ بائی ٹونٹی ٹونٹی اور ویلکم ٹونٹی ٹونٹی وان تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت خوش دلی کے ساتھ نیا سال کا استقبال کرنا چاہیے اور ہم سب ملکہ سب اپنے دیکھنے والوں کو نیا سال کی مبارک بات دیتے میں کہیں گے کہ ہیپی نوئیر اور دیکھتے رہیے بات سوال رہیلہ کے ساتھ نیا سال مبارک نیا سال مبارک نیا سال مبارک بہت مندہ ہے آپ سب کو بہت اچھو لگا آپ لوگوں سے سب سے ملکہ چلی تھی بہت دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو رہیلہ رہیلہ اس موقع کا کہ ہم سب ملکہ بیٹھ سکے اور بات کر سکے آمین شکریہ بلکل جی بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی جی میں تمام ہی جو مہمانان ہیں سیمی شاہین اور آپ تمام پیارے پیارے لوگ آج میرے مہمان بنے آپ لوگ بہت شکریہ آدھا کروں گی اور میں اس مجھنی ہوں کہ آج جب ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہوتے ہیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی نہیں لگتا اور ایسا وقت جس میں کہ زندگی میں خوشیاں ہوں محبتیں لمحات آگے بڑھتے جا رہے ہیں جلدی جلدی انشاءاللہ عزیز اگلے سال میں بدل جائیں گے اور اگلے سال ہمارے لے لے کر آئے گا نئی خوشیاں نیا پیار نئی امید بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو نیا سال بہت بہت مبارک اور انشاءاللہ عزیز پھر ملیں گے ایک بار ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس وقت تک دیئے دیجئے مجھے اجازت راہیلہ فردوس نیجرسی سے اس وقت آپ سے خدا حافظ کہتے ہوئے یہی کہے گی کہ آپ اور ہم مل کر کسی طرح اگلے سال کا استقبال کریں جیسے ہر سال کرتے تو جناب نیا سال بہت بہت مبارک